یہ بتائے گا ایک تو آپ لوگ محفوظ رہے اللہ کا شکر ہے خان صاحب محفوظ رہے لیکن آپ نے کیا دیکھا ہے اور آپ کے گارڈ کا نام کیسے آ گیا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کوئی تحقیقات ہو سکیں گی کہ نہیں ہو سکے گی جو قادلانہ حملہ ہوا ہے خان صاحب پہ دیکھیں ہم کراچی سے پورے سندھ کا کافلہ دو دن قبل روا ہوا سندھ سے ہم نے لانگ مارچ جوائن کرنا تھا علی زہدی صاحب تھے میں تھا عمران اسماعیل صاحب تھے ہماری قیادت میں یہ آ رہا تھا اور آج جیسے ہی وزیر آباد ہم پہنچے ہیں اور ہم اس لانگ مارچ کو جوائن ہی کر رہے تھے کہ ہمارے پہنچنے سے تقریباً چار پانچ منٹ کے فاصلے تھے یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا اور وہاں پہ بگدر مچی ہوئی تھی لوگ ہماری طرح بھاگتے ہوئے آ رہے تھے تو جب ہم نے پوچھا تو تو نے بتایا کہ وہاں فائرنگ ہوئی ہے تو پھر ہم آگے بڑھے ہیں وہاں پہ راستہ وغیرہ کلیر کرنے کے لیے ایمبولنسز وغیرہ آ رہی تھی اور ایسے میں یہ خان صاحب جائے ان کو ایمبولنس میں یا جو گاڑی تھی وہاں پہ اس میں موف کیا گیا اور باقی بھی جو زخمی لوگ تھے ان کو لے کر گئے یہ بتائی گا کہ آپ کے گاڑ کو کیسے پکڑا گیا ان کا نام کیسے آ گیا بیچ پہ یہ میرے ساتھ ایک پرائیوٹ سیکیورٹی کمپنی کے گاڑ ہیں یعنی یہ باقیدہ اوفیشل یہ سیکیورٹی کمپنی کے ہیں میرے ساتھ کراچی سے آئے تھے اور جب وہاں پہ ہم پہنچے ہیں چونکہ وہاں سیچویشن ایسی کریئٹ ہو گئی تھی تو وہ میری افاظت کے لیے میرے ساتھ آگئے اور اس دوران جب یہ بگدر وغیرہ مچی ہے تو میں آگے تھا وہاں روڈ کلیرنس وغیرہ کر رہا تھا یہ مجھ سے کچھ پاسلے پہ پیچھے رہ گئے تھے اور وہاں پہ بگدر کے دوران پولیس نے جس کے پاس بھی کسی کو بھی شکوش عباد کی دنا پہ وہ آریس کر رہے تھے عوام بھی شکوش عباد کر رہی تھی تو یہ سب ایک غلط فہمی میں غلطی سے ہوا اچھا تو اس کو چھوڑ دیا گیا ہے آپ کے گاڑ کو چھوڑ دیا ہے نا نہیں ابھی تک نہیں چھوڑا گیا لیکن وہ جو بھی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیکیورٹی لیپس تھا یہ تحقیقات ہونی چاہیے دیکھیں یہ رانہ سانہ اللہ پچھلے کہیں دنوں سے دمکیاں لگا رہا تھا اور وہ فیسر واؤڈا کی پریس کانفرنس ایک واضح جو وہ کہہ رہے تھے کہ لاشے گر جائیں گی وغیرہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کس کے کہنے پہ یہ باتیں کر رہے تھے کون کروا رہا تھا ان سے بات